پوری طاقت سے چمکتا ہوا سورج پن تالس سن تالس بلکہ پچاس ڈگری تک پارا ہائی ہو گیا جنا سارے ہی پسینے سے شراب ہو رہے ہیں اور ایسی حالت میں تھنڈے تھار شربت یہ کوئی چوئس نہیں بلکہ اہم ترین ضرورت ہے انوا اقسام کے کھانے دسترخان پہ سجے ہو نظر ٹکتی ہے کام پر تھنڈے شربت پر انسان کھائے بغیر کچھ عرصے تک گزارہ کر لے گا لیکن اس موسم میں تو پانی چاہیے اور اگر شربت ہو تو سونے پہ سہاگا نمبر وان لسی کیا ہی بات ہے جناب نمکین ہو میٹھی ہو یا پیڑوں والی لسی ہو یہ لسی گرمی کے موسم میں تھنڈک کا اور تازگی کا احساس دیتی ہے اس کو پینے سے گرمی فوراں بھاگ جاتی ہے اور گرمی میں جو تھکن ہوئی ہوتی ہے تائیڈنس ہوئی ہوتی ہے وہ بھی اس لسی سے دور ہوتی ہے دہی میں ایسے پرو بیوٹیکس بیکٹیریاز ہیں فرنڈلی بیکٹیریاز ہیں جو پیٹ اور آنتوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے نمبر ٹو ہے شکنجبین شکنجبین در حقیقت لیمو پانی کا بیسی ورجن ہے اس میں ذائقوں کا ایک توازن ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ نمکین ہو نہ بہت زیادی میٹھی ہو لیکن بناتے وقت آپ نے کن لیمو سے کون سے لیمنز کے ساتھ یہ بنائی اس کا خیال رکھے جانا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے ایسے لیمو استعمال کیا جو بڑی دیر سے ریفریجیریٹر میں پڑے ہوئے تھے اب اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں آئے گا لیمو سٹرس کمیونٹی سٹرس فیملی کے ایک ممبر ہے اس لیے یہ وائٹمن سی کا بہت زبردست خزانہ ہے اس سے پاور آف ایمنٹی یعنی کوت مدافعت بڑھتی ہے جلد اور بالوں کے لیے بہترین ہے اور لنگز اور دیگر باڈی پارٹس کو بھی سپورٹ کرتا ہے نمبر تھری گرمیوں میں پی جیے ستو ڈرنک ستو میں وافر مقدام میں پروٹین پائی جاتی ہے بہت پروٹین ہوتی ہے اس میں تو یہ ہمارے پٹھوں کے لیے مسلز کی گروت کے لیے ریپیر کے لیے بڑی زبردست ہے ستو بقائدگی سے پینے والوں کا حازمہ ٹھیک رہتا ہے وزن بھی کم ہوتا ہے دل اور جگر کے لیے بہترین ہے اور گرمیوں میں جو اکتہت اور بیچینی سی ہوتی ہے اس میں ستو زبردست کام کرتا ہے نمبر فور فالسے کا جوس جناب یہ فالسہ اسے گرمیوں کا ڈاکٹر پھل کہا جاتا ہے فالسے کا جوس نہ صرف تازگی دیتا ہے تھندک دیتا ہے بلکہ پورے موڈ کو فریش کر دیتا ہے یہ فالسہ انجائٹی اور ڈپریشن کے مریضوں کے لیے بڑا زبردست ہے اور دوائی کی حیثیت رکھتا ہے اور ففت جناب بڑا ہی زبردست سنتے ساتھ یہ آپ کے موہ میں پانی آ جائے گا اور وہ ہے کیری کا جوس یعنی کچھے آموں کا جوس ماہرین کے مطابق کچھے آموں کا جوس یہ لو لگنے سے بچاتا ہے پسینے سے جو سوڈیم کلورائیڈ جسم سے نکل جاتا ہے کیری کا جوس اس کو کمپنسٹ کرتا ہے سٹمک انٹسٹین کے لیے بڑا بہترین ہے تھندک پہنچاتا ہے اور بہت مزیدار ہوتا ہے اس کے علاوہ جناب تربوس کا شربت بڑا زبردست ہوتا ہے منٹ لیمنیٹ بڑا ضروری ہے گنے کا رس بہت غزائیت بھرا ہے ناریل پانی اور بہت سے اور بھی مشروبات استعمال کیا جا سکتے ہیں بہرحال یاد رکھئے جو بھی آپ مشروب بطور دواء استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی طبیعت کے مطابق آپ بستنت ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کر لیجئے جوسس پی جئے صحت مند رہیے